اسلام علیکم ناظرین ناظرین پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران حان نے قوم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ عوام کے لئے ایک شکایت سل قائم کیا جائے گا جس کے پر کام شروع ہو گیا ہے ناظرین پاکستان کے نامر صحافی جناب روک کلافرا صحاف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران حان نے شکایت سل کھول کر بہت اچھا کیا ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں پہلے بھی شکایت سل قائم تھا پر وہ فال نہیں تھا اصل بات تو یہ ہے کہ اس کی شکایت سل فال ہونا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ایک بار صحافی وزیر اعظم جناب راجہ پرویز اشرف نے مجھ سے کچھ تجابیز مانگی تو میں نے انہیں کچھ ایسی ہی تجویز دی تھی کہ وہ لوگ مسائل سنیں اس کے ساتھ روک کلافرا نے پہلی شکایت کا بھی بتا دیا وزیر اعظم امران خان کو سب سے پہلے ایف آئیے کے افسر کی طرف سے شکایت محصول ہوئی ایف آئیے کے ایک سٹیٹ ریکٹر رزوان اسلم ہے انہوں نے اپنے ہی ڈی جی بشیر ویمن کے حلاف شکایت دلج کی ہے شکایت میں موقف فیار کیا ہے کہ مجھے دوزارہ سارہ میں غیر قانونی طور پر محصل کیا میں کوئٹا میں کرائم شل کا ڈیپٹی ڈریکٹر تھا حالانکہ میں نے پی ایس او کی ڈیپو پر جا کر چھپا مارا تھا اور وہاں سے بہت کچھ ریکور کیا تھا اور اسی وجہ سے مجھے مرتل کر دیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی رزوان اسلم نے وزیر اعظم امران خان سے درواز کی ہے آپ اس متعلق کے تحقیقات کروائیں اور جلتی ہو تو مجھے سزا دیں ورنہ مجھے انصاف فراہم کریں خیال رہے وزیر اعظم نے پاکستان سٹیزن پورٹل کا حفظہ کیا انہوں نے اہلی مرتبہ سرکاری افسران بزارتیں اور شاہستدان سب کا احساب ہوگا سٹیزن پورٹل کے نظام سے سزا اور جزا میں آسانی ہوگی سلامیہ کار بھی حکومت کو بتا سکے گا پرانے پاکستان مانا مائنڈ سیٹ تھا لوگ سرکاری دفاتر میں دکھے کھاتے تھے لیکن اب جہاں بھی پاکستانی بیٹھا ہے اس کے پاس آواز ہے ہمیں ایک خاص مدد میں انہیں جواب دینا ہوگا یہ ایک تبدیلی ہوگی جس سے نیا پاکستان بنے گا یہ تب ہوگا جب لوگ اپنی حکومت کو اون کریں گے